ہیلو سٹوڈنٹس آج میں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئیے سائنس کی لانچ ویڈیو ہم نے انکلیسر نمبر سیکس سٹارٹ کر رہا تھا سائنس کا گرین پلانٹس جس میں ہم نے تھوڑا بہت گرین پلانٹس کے بارے میں جانا تھا کلورو فیل کے بارے میں جانا تھا کہ وہ کلورو فیل ہوتا کیا اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا پارٹس آف اللیف کے بارے ہی بتایا تھا آج اس ویڈیو میں ہم اس کے ڈیٹیلنگ کریں گے لیف کے پارٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ کچھ پانچ پانٹس ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھے آپ کو لاز ویڈیو میں آج ہمیں نہیں کوئی ڈیٹیل میں کھریں گی پیٹیول یا سٹاک سٹاک کیا ہوتی ہے لیف کو اٹیچ کرتی ہے سٹائم سے سٹائم سے اٹیچ کر رہی ہے نا کیوں کرتی ہے یہ مدد کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن اور وارٹر اینڈ فوڈ ٹو دہ سٹائم یہ مدد کرتی ہے کہ سٹائم تک فوڈ پانی ٹرانسفر کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ وقت ہوتا ہے سٹاک کا نیکسٹ آپ کا لیمینہ اور لیف بلیٹ لیمینہ اور لیف بلیٹ کیا ہوتا ہے جو فلیٹ پارٹ ہوتا ہے نا گرین سفیس لیف پہ جو گرین گرین دکھ رہا ہے that is لیمینہ یا لیف بلیٹ یہ سن لائٹ ریسیو کرتا ہے اور سن کی انرجی کو پکڑتا ہے ٹراب کرتا ہے ٹھیک ہے لیمینہ کا یہ وقت ہوتا ہے نیکسٹ ہے مدرب اور مین وین جو مین وین ہے نا وہ مدل میں سے جاتی ہے لیمینہ کی many lateral side veins arise from the main vein side vein main vein میں سے نکلتی ہے دو پہلال پائپ لائنز ہوتی ہے مدرب کی ون کیا کرتی ہے ٹرانسپورٹ کرتی ہے وارٹر دوسری سیلز تک پچاتی ہے لیپ کیا اور دوسری پائپ لائن کیا کرتی ہے فوڈ ٹرانسپورٹ کرتی ہے لیپ ٹو آل پارٹس ادھر پارٹس تک ساری بوڈی پلانٹس کے اور بوڈی تک پاس کرتی ہے تو یہ ہوتی ہے مدرب اور مین وین کا ورک نیکسٹ ہے لاسٹ ہے سٹومیٹر سٹومیٹر ایک سنگل فارم سٹوم ہے اس میں کافی ٹینی پوز ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو پریزنٹ ہوتے ہیں لیپ کے اندر سٹومیٹر کئی سارے فنکشنز پر فارم کاتا ہے ایکسچینج آف گیسیز دے ٹیک کین کاربن ڈائکسیڈ گیو آؤٹ آکسیزن سٹومیٹر کاربن ڈائکسیڈ لیتا ہے اور آکسیزن دیتا ہے سٹومیٹر آسو گیو آؤٹ ایکسس وارٹر پریزنٹ اندہ لیپ اندہ فارم آف وارٹر ویپر سٹومیٹر اور کیا پروائیڈ کراتا ہے جو ایکسٹر وارٹر ہوتے ہیں بارنا لیپ کے اندر وارٹر ویپر کی فارم میں نکال دیتا ہے جو ایکسٹر پانی ہوتا ہے اور اسے وارٹر ویپر کی فارم میں اندر سر نکال دیتا ہے تو یہ ساہ kin transform ایکسٹر کارتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے جو ایکسٹر وارٹر ہوتا ہے اسے نکال دیتا ہے وارٹر ویپر کی فارم میں سو اب آپ پہ نیکسٹ ہے فارنکشنز آف پر لیف لیف کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں سو کچھ پر فنکشنز ہیں لیف کے گرین لیف کیا کرتی ہے فوڈ بناتی ہے پلانٹ کے لیے اور یہ کچن بھی ہوتی ہے پلانٹ کا ابھی ہم نے پڑھا بھی تل فرسٹ ویڈیو میں پلانٹ سے ایکسچینج کرتے ہیں گیسز کاربون دیکس اور ریجل with the air through stomata پریزنٹ آنا لیف لیف میں جو stomata پریزنٹ ہوتا ہے اسی سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہے stomata help to throw and extra water in the farmer stomata کی مدد سے ہی جو extra water ہوتا ہے وہ throw کرنے میں مدد ہوتا ہے وہی points ہیں جو پر ہم نے پڑھے تھے لیف's of some plants such as spinach cabbage can be eaten as raw can be eaten as food کچھ لیفز ہوتی ہے نا پلانٹ کی جیسے spinach بالا cabbage بندگووی ان کو ہم food کے طور پر بھی کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں food کے طور پر کھاتے ہیں next year how plants make their food plants اپنا کھانا کیسے بناتے ہیں so plants absorb water from the soil through roots and carbon dioxide from the air through stomata مطلب roots سے تو وہ water لے رہے ہیں اور air سے کیا لے رہے ہیں carbon dioxide stomata کے تو carbon dioxide لے رہے ہیں chlorophyll on the leaves uses sunlight for me جو leaves کے اندر chlorophyll present ہوتا ہے وہ sunlight کو لیتا ہے کھانا بنانے کے لئے sunlight wrap کرتا ہے sunlight changes the water and carbon dioxide into a kind of sugar called glucose sunlight کیا کرتی ہے water اور carbon dioxide ایک sugar form میں change کر دیتی ہے جسے ہم glucose کہتے ہیں glucose food ہوتا ہے plants کا پھر oxygen is also produced in this process جب یہ process چل رہا ہوتا ہے بنانے کا اس میں oxygen produced ہوتی ہے مطلب وہ چھوڑتے ہیں oxygen photosynthesis کیا ہو گیا process ہوتا ہے by which plants make food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis وہ process جس میں plants کیا کرتے ہیں na food بناتے ہیں کس کی مدد سے carbon dioxide and sunlight کی مدد سے and جس میں water and chlorophyll بھی present ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں पर जिन चार چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے plant کو food بنانے کے water sunlight carbon dioxide and chlorophyll I hope यह आपको समझाए होगा carbon dioxide ले रहे है chlorophyll chlorophyll करे oxygen छोड रहे है glucose oxygen and some water vapors are produced during photos है जब यह खाना photosynthesis का procedure चल रहा होता है glucose oxygen और water vapors produce होते है during photosynthesis photosynthesis के time पे the oxygen and water vapors go out through storm oxygen जो होता है water vapors होता है वो storm बहार जाता है glucose क्या प्रोवाइड करा आजा है energy provide कराता है plants को और उनको growth करने में भी मदद करता है किसको growth करने मदद करता है plants को किसको growth करने मदद करता है plants की extra glucose produce by plants are also stored in the form of starch जो extra glucose present produce के जाते न plants द्वारा वो तोर किया जाता है starch की फॉर्म में उनकी roots में stem में leaves में और fruits में जो extra food बन जाता है उसको starch की फॉर्म में store करके रखते है अपने roots leaves stem and fruit में अब नेक्स पेज़ पर आज़े یا آپ کو یہ ایکٹیوٹی کیون ہے یا آپ خود پڑھیں گے اور کچھ کوشش کریں گے کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی observe ہوا وہ آپ کمنٹ سیکشن مجھے مجھے بتائیں گے نیکسٹ ہے بیٹ روٹ اور کیا روٹس ہیں جو ایکسٹر سٹور کرتی ہے کیا کرتی ہے ایکسٹر فوڈ سٹور کرتی ہے نیکسٹ شگر کین آن پوٹیٹو شگر کین آن پوٹیٹو یہ وہ سٹیمز ہیں جن کی جو ایکسٹر فوڈ سٹور کرتی ہے مطلب سارج کی فرم میں سٹیمیں کی سٹور کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ روٹس کر رہی تھی یہاں پہ سٹیم کرتی ہیں ان دونوں کا نیکسٹو جو سارے فروٹس ہوتے نا وہ سٹور کرتے ہیں ایکسٹر شگر اندیا پلپ جو بھی ان کی پلپ میں ایکسٹر شگر ہوتی ہے نا اس کو سٹور کرتے ہیں جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں سو یہ تھا آپ کا how plants make food i hope آپ کو یہ سمجھ آیا گا کہ plants کیسے فوڈ بناتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے شیئر کرنے کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیں اگر کسی بچوں کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے اس ویڈیو میں تو کمنٹ سیکشن میں ایسز کر کے پوچھ سکتے ہیں سو تھینک یو فور وچنگ مائی ویڈیو